السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش شام دید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے ایک لیٹس بیان جاری کیا گیا ہے وفاقی اور صبحی حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کی حوالے سے مطلب اس بجٹ میں یا کچھ دنوں کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے گا ان کی تنخواہ پینشن اس کے بعد میڈیکل لونس کنونسی لونس اور اس کے بعد ہاؤس رنٹ میں کتنا اضافہ کیا جا رہے جس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو وفاقی اور سبائی ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ سامنے آ چکا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تنخواہ اور سیلری میں سو فیصد اضافہ کیا جائے مطلب جو سرکاری ملازمین جتنا حاضر سرویس ہیں یا ریٹائر ہو چکے ان کی تنخواہ اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے بجٹ میں کیونکہ جس مہنگائی سے جس تناسب سے مہنگائی میں اضافہ کیا گیا اسی تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے ملازمین کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہ اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر سرکاری ملازمین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کے konvenسلونس ان کے میڈیکل انونس اور اس کے ساتھ ہاؤس لینٹ میں بھی پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ جتنا بھی سرکاری ملازمین کو کنونسی لونس مل رہا ہے یا میڈیکل لونس یا ہوس رینٹ مل رہا ہے وہ دو ہزار آٹھ کی یا دو ہزار پانچ کی پالیسی کے تحت دیا جا رہا ہے بطلب کنونسی لونس میڈیکل لونس اور اس کے بعد ہوس رینٹ میں تقریب ہے پندرہ بیس سال ہو چکے اس میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے جتنا بھی حاضر سرویس ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں وفاقی صبحی ان تمام ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے تنخواہ اور پینشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوس رینٹ کنونسی لونس اور میڈیکل لونس میں بھی اضافہ کیا جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں تینکس فار وچنگ اس اللہ حافظ